ان کے لبے رنگی کی نتھابلیں تھی کہ جس نے علیکم السلام ورحمت اللہ نام تو ان کا ایڈی بھی نہیں یا ریڈ می فائیف لکھا ہوا ہے یہ معلوم کرتے ہیں کہ مرد بے روزے جو ہے کس عمر میں فرض ہو جاتے ہیں اور جو روزے ایک ازہ ہو گئے ہوں گے تو کیا وہ سردیوں میں مکمل کیے جا سکتے ہیں کہ دن چھوٹا ہوتا روزہ رکھنے میں آسانی ہوتی ہے اصل میں جو عبادت ہیں وہ جو مرد پر فرض ہوتے ہیں اس میں روزہ ہو یا نماز ہو تو وہ جو ہے وہ بالغ ہونے پر ہی فرض ہوگی یعنی جب لڑکے کو احتلام ہوگا نائٹ فول ہوگا تو اس کے بعد جو پہلا رمضان پڑھے گا وہ روزے اس پر فرض ہوں گے اب اگر کسی کے علم کی کمی کی وجہ سے یا بے خیالی میں وہ روزے چھوٹ گئے ہوں گے تو ان کو خضا کرنا پڑے گا اور ایک روزے کا بدلہ ایک ہی روزہ ہوگا ساٹھ نہیں ہوں گے تو یہ بھی آپ کا سوال تھا کہ کتنے رکھنے ہیں تو اگر پورے تیس روزے چھوڑ دیے تو تیس کی قضا اگر دو سال چھوڑیں تو ساٹھ کی قضا ساتھ میں توبہ استخوار بھی کرنی پڑے گی اور یہ روزے سردیوں میں بھی رکھے جا سکتے ہیں اور ان کو کنٹینیو رکھنا ضروری نہیں ہے اگر آپ ایک ہفتہ روزہ رکھ کے دو چار دن گیپ کرنا چاہیں پھر ایک دو دن روزہ رکھ کے گیپ کرنا چاہیں موسم کے حساب سے تو اس طرح کر سکتے ہیں لیکن ان کو جلد سے جلد ادا کرنا یہ واجب ہے تو اسی لئے ضروری ہے کہ انہیں جلد سے جلد ادا کیے جائیں اور کاؤنٹنگ کر لیں کہ آپ کو اتنے روزے مکمل کرنے ہیں جیسے جیسے آپ کو لگے موسم اچھا ہے تو رکھ لیں بیچ میں پھر تھوڑا گیپ کر لیں پھر دو تین رکھیں پھر گیپ کریں اس طرح سے کریں کنٹینیو سارٹ نہ رکھیں گیپ کر کر کے رکھ سکتے ہیں اور سردیوں میں بھی رکھ سکتے ہیں پتھر دے حسن آلے پرنوار پرنوار بنایا